ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ مطالف پینلز موہو میں کس طرح ان کو چھوٹا بڑا ڈاک آن ڈاک کر سکتے ہیں موہو ایسا پروگرام ہے جہاں پہ اس کا انٹرفیس چینج کرنا کافی مشکل ہے اس کمپیر ٹو الیسٹریٹر فوڈو شاپ یا ڈو بھی انیویر وہاں پہ یہ ان پینلز کو آپ مرضی سے ڈریک ڈراک کہی پہ بھی پھینک سکتے ہیں وہ انتیائی فلیکسبل ہوتے ہیں اور موہو جو ہے اس میں یہ کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس مہار چیز آپ ڈاک آن ڈاک ایک حد تک کر سکتے ہیں اس ایک حد سے زیادہ کسومیزیشن آپ نہیں کر سکتے ہیں الیسٹریٹر میں فوڈو شاپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی پینل یہاں سے پکڑتے ہیں تو آپ وہاں سے یہ فوراں سے باہر نکال آتا ہے تو یہاں پہ ایسا کوئی option نہیں ہے right click کریں left کریں جو مرضی کریں یہ آپ undock نہیں کر سکتے undock کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ windows میں جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں docking لکھا ہوا ہے تو آپ نے جس tool کو undock کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں uncheck ہو پڑا ہے یہ tool docked ہوا پڑا ہے اس کا مطلب ٹک ہے یہ tool جو بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کو میں یہاں پہ undock کر دیتا ہوں tool میرا دوسری screen بھی چلا گیا دیکھیں یہ undock ہو کے ہمارے سامنے آ چکا ہے تو آپ مرضی ہے اس کو again چھوٹا بڑا بھی آپ نہیں کر سکتے بس یہی اس کی limit ہے یہاں پہ اس کو آپ مزید چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے اور ابھی ہم دوسریوں کی بات کر لیتے ہیں let's say docking یہ دونوں چیزیں میں undock کی ہوئی ہیں میں layer دباؤں گا تو وہ dock ہو کے اپنی اس جگہ بھی آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں advance کا button ہے اگر یہ دبائیں گے advance کا button تو یہ جو آپ کا style والا menu ہے یہ مزید بڑا ہو جائے گا اور آپ کی layers کا panel بہت چھوٹا ہو جائے گا جب بھی آپ animation کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو layers because جتنا complex scene ہوتا جائے گا تو آپ کی layers اتنی بڑی ہوتی جائیں گے layer generally میں یہاں پہ docked نہیں رکھتا ایک تو یہ advance button میں نے اس کو uncheck کیا ہوتا ہے designing میں generally because یہ ایک ہی دفعہ آپ design کر لیتے ہیں animation میں بار بار چیزوں کو change تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں unless کہ آپ قدر change کر رہے ہیں چیزوں کا generally ہمیں ایسا شاید نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو layer یہاں پہ دیکھیں مجھے space بڑھ گئی ہے آپ layer کو اس طرح extend کر سکتے ہیں اس طریقے سے لیکن آپ مزید اس کو کہیں کہ اس کو میں اوپر لے جاؤں چھوٹا کر دوں یہ آپ نہیں کر سکتے یہاں پہ again اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ window میں جائیں گے docking جائیں گے اور یہاں پہ layer کو on dock کر لیں گے on dock ہو گئی اس کو آپ جو مرضی اس کے ساتھ بھی کریں جتنا مری مرضی اس کو بڑھا کریں چھوٹا کریں کسی اور سے green پہ لے جائیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس جگہ میں رہتے ہوئے آپ اس کو dock on dock نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ باقی جو ہے یہ style کا menu ہے uncheck کریں گے یہ غائبی ہو جائے گا وہاں سے آپ کو space مزید مل جائے گی اور یہاں پہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ check uncheck کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں غائب ہو جائیں گی یہ نظر نہیں آئیں گی dock یہ leather چیز ہے یہاں پہ visible ہو نا visible ہو یہ وہ leather چیز ہیں جب میں designing کر رہا ہوتا ہوں مجھے اس وقت time length کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں اس کو uncheck کر کے تاکہ مجھے پوری screen پہ صحیح نظر آئے کہ میں ایک چیزیں جو ہیں angle کس طریقے سے design کر رہا ہوں تو یہ میرا ایک kind of favorite ہوتا ہے tool بھی آپ because ہم shortcut keys use کر رہے ہوتے ہیں تو tools کا ہمیں مشہو نہیں ہوتا تو tools کو آپ بشک یہاں پہ dock میں جا کے اس کو دوبارہ dock کر سکتا ہے ابھی میں نے moho کو سارا research کر دیا جس طرح یہ by default ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں final لیٹسے آپ کی ساری animation ہو چکی آپ پوری screen پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ even کے designing کر رہے ہیں drawing کر رہے ہیں اور آپ کو ساری shortcut keys جو ہیں وہ پتہ ہیں آپ نے switches بنا لی ہیں customize آپ نے کر لی ہیں کہ مجھے یہ color چاہی ہوں گے تو آپ کو کسی tool کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پوری screen پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے moho والوں نے آپ کو آسانی کے لیے یہ tool دیا ہوا ہے یہ toggle screen secondary windows تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی main window کے علاوہ جس میں stage ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی سارے چیزوں کو وہ کیا کر دیتا ہے hide کر دیتا ہے temporarily تو آپ اگر آپ نے بالکل final animation کر لی ہے اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں پوری screen پہ تو آپ یہاں پہ play کریں گے تو جو بھی آپ کی animation پوری screen پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کوئی menus نہیں ہے اور اگر آپ drawing کر رہے ہیں without tools آپ کو ساری shortcut کا پتہ ہیں تو آپ وہاں سے drawing بھی کر سکتے ہیں یہ سارے اوپر والے جو options ہوں گے یہ آپ کو available ہوں گے باقی switches اور tool panel سارے یہاں پہ غائب ہو چکے ہیں اگر ابھی آپ دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں تو دوبارہ window پہ جائیں گے اور toggle کر لیں گے اس کو دوبارہ تو جو چیزیں پہلے check ہوئی پڑی ہوئی تھی جو available تھیں آپ کو وہ دوبارہ سے دوبارہ visible ہو جائیں گی یہ toggle option پہ اس کے لئے کرتا ہے کیا ہے toggle کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ state change کرتا ہے یہ جو check ہوئی پڑی ہیں یہاں پہ جو آپ کو visible ہیں یہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر دیتا ہے غائب کر دیتا ہے دیکھیں یہ دوبارہ میں window میں جاؤں یہ سارے panel یہاں پہ غائب ہو چکے ہیں اگر میں دوبارہ toggle کروں گا جو check ہوئے پڑے تھے وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے تو یہ toggle کا جو ہوتا ہے یہ option آپ کو available ہوتا ہے اس طریقے سے بھی آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں اس level کی ہی customization آپ مہوں میں کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تو next ویڈیو میں ملتے ہیں see you in the next video